مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر چھتیس کتاب العلم فصل ثانی حدیث نمبر اٹھائیس حدیث نمبر اٹھائیس کے ستر ایک دو تین کی حدیث سنیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لو میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں ہر سو سال کے بعد اللہ تعالی اس امت کے لیے ایک مجدد بھیجتا ہے جو امت کے بھولے ہوئے احکام کو یاد کراتا ہے اور نبی کے مردہ سنتوں کو زندہ کر دیتا ہے دنیا میں مجددین بہت تشریف لائے پہلی صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے دوسری صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام محمد بن عدریس شافعی تشریف لائے دیسری صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام ابو الحسن اشعری تشریف لائے چوتھی صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام ابو حامد اسفرائیلی تشریف بنائے پانچویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام غزالی تشریف بنائے چھٹی صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام فخر الدین رازی تشریف بنائے ساتویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام تقی الدین الدقیق تشریف بنائے اور آٹھویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر امام زین الدین عراقی تشریف لائے اور دسویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر ملہ علیقاری تشریف لائے اور دسویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر علامہ جلال الدین سیوتی تشریف لائے اور گیارویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر مجدد الفتاری تشریف لائے اور پیاروی صدی حجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے اور زیب عالمگیر تشریف لائے اور تیروی صدی حجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز آیل شاہ محدی سے تہلوی تشریف لائے اور چودھوی صدی حجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر دس شفال المکرم کارہ سو گہتر حجری اٹھارہ سو چھپن عیسوی چودہ جون شمبہ کے دن محلہ جسولی بریلی شریف میں امام احمد رزا خان تمام تر علوم و فنون کا جامع بن کر پروردگار عالم نے لوگارزم کا ایکسپرٹ بنا کر ارضیات کا ایکسپرٹ بنا کر میتھامیٹکس کا ایکسپرٹ بنا کر فیزکس ڈیمسٹری بائیلوژی زولوژی کا ایکسپرٹ بنا کر ارضیات کا ایکسپرٹ بنا کر علم النحو کا ایکسپرٹ بنا کر علم السرف کا ایکسپرٹ بنا کر بلکہ نیوٹن کا باپ بنا کر آئینس چائن کا دادا بنا کر تمام سائنس دا جن کے سامنے پرائیمری کی اسٹروٹینٹ نظر آتے کفلے مقدب نظر آتے اللہ نے وہ تمام تر طاقتیں دے کر امام احمد رضا خان کو پریلی کی دھرتی پر پیدا فرمایا امام احمد رضا خان آپ کا شریف لاتے ہیں تصرفات کی کروٹے لیتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ لوگ سائنس کے ذریعے اسلام پر اٹیک کر رہے ہیں لوگ سائنس کے ذریعے اسلام پر حملہ کر رہے ہیں آپ نے سائنس میں قلم اٹھایا اور ذرا سائنسی کارنامے کو ایک فہرست میں ملاحظہ فرمائے 1896 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے توپولوجی کا نظریاں پیش کیا وہ امام احمد رضا خان کی ذات ہے دنیا میں سب سے پہلے 1909 میں جس سائنٹسٹ نے سب سے پہلے لیپروسی ننکم یونکے بٹسکیز کی ڈسکووری کی وہ کوئی اور نہیں عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کا علم بردان قائدِ رحمانی کا سرمایہ داد انوارِ ربانی کا حامل حقائقِ قرآن کا ماہر دقائقِ آیات کا عاری عالی حضرت عظیم البربت کی ذات ہے 1909 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الكشف الشافیہ لکھا وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے 1915 میں دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے فیلیو ڈائنیمک سمیر نام و شرعی حکم کے ساتھ پانی کی وارڈر کی پری ہنڈیٹ فیفتین قسمیں کی وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے 1916 میں دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے مٹی اور پتھر کی پابِ تیموں میں تین سو گیارہ قسمیں کی وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے 1919 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے آئیٹمی پاور پر الكلمة الملہیمان لکھ کر کے وَمَزَّقْنَاهُمْ کُلَّ مُمَزَّقْ سے دلیل لے کر کے استدلال کر کے نوٹا مورائنشٹائن کی تھیوری کو جس نے زیر زمین تفن کر دیا وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے 1919 ہی عیسوی میں دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے زمین کے خلاف حرکتِ فوضے حرکتِ زمین کے خلاف ایک سو پانچ دلیلیں تھی اور فوضے مبید تردبتے حرکتِ زمین سبی چار کتابیں لکھ کر کے دنیا والوں کو پرائنی کے امام احمد رضا خان نے بتایا کہ زمین گھوم نہیں رہی ہے زمین اپنی جگہ قائم ہے ثابت ہے خیر متحرک ہے وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے اسی لیے ہم خوش عقیدہ سننی چوبیسو کھنٹے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چٹانوں پر چوبیسو کھنٹے خون عقیدہ سے یہ لکھنے کے لیے تیار ہے کہ اہلِ سنن کی شاہی تم کو رضا بسلم ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا بسلم نظر و فکر کی شاہی تم کو رضا بسلم ہلکے سخن کی شاہی تم کو رضا بسلم جس سمد آگئے ہیں سکھے پٹھا دیئے ہیں کون آلہ حضرت آلہ حضرت سرگاہ کو کچھ بدعقیدیں دن بھر میں ترجنوں گالیاں لکھ کر کے پھیجتے تھے پر امام احمد رضا خان گالی والے سطورت کو دوگری میں ڈال دیتے تھے کیونکہ ان کا ایک ہی مقصد تھا گالی دینے والا دیتا رہے اور احمد رضا خوش اس لیے ہے کہ جب تک لوگ احمد رضا کو گالی دے گا میرے نبی کو لوگ گالی دینا بند کر دے گے آلہ حضرت خوش ہوتے تھے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی ملہدوں کی کیا ملہد کیجئے جب بدعقیدوں نے کہا کہ مزاروں پر چادر چڑھانے کا ثبوت نہیں ہے تو ہمارے مراسم کو کس نے بچایا امام احمد نازا خان کی زاد نے بچایا جب بدعقیدوں نے کہا کہ تیجے دسوے چالیسوے کا ثبوت نہیں ہے فاتحے کا ثبوت نہیں ہے نظر و نیاز کا ثبوت نہیں ہے تو آلہ حضرت نے کتاب لکھی الحجت الفائحہ پتیب التعیور والفاتحہ اور آلہ حضرت نے ہمارے تیجے کو بھی بچایا ہمارے نظر و نیاز جب بدعقیدوں نے کہا کہ پیروں کے پیر کیوں چومتے ہو ماں باپ کے پیر کیوں چومتے ہو تو چومنے کو آلہ حضرت نے بچایا اور کتاب لکھی عبر المقال فی استحسانی قبلت العجلال جب بدعقیدوں نے کہا اس کے درود تاج کا پڑھنا شرک ہے درود تاج نہ پڑھا کرو تو آلہ حضرت نے اس کے پڑھنے کے ثبوت میں کمو بیش دین سو حدیث مصطفیٰ نقل کی اور ایک کتاب لکھی کو بھی بچایا کس نے آلہ حضرت نے یہ بدعقیدوں نے کہا کہ نبی کو معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے بڑے بڑے مولکیوں نے انکار کر دیا لیکن آلہ حضرت نے اس کے ثبوت میں ایک کتاب لکھی منبیح المنیع لفضول الحبیبی للعرش ورویا اور آلہ حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ اے بدعقیدوں میرے نبی کو معراج جسمانی اس طرح ہوئی ہے کہ مازا غلب سروفہ ماں کہا رب کی ذات کو دیکھا اس طرح دیکھا کہ نہ نگاہ چھت کی اور نہ پھٹ کی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھ و سلام جب بدعقیدوں نے کہا کہ نبی نور نہیں ہے تو آلہ حضرت نے کتاب لکھی صلات الصفہ فی نور المصطفی اور آلہ حضرت نے یہ ثابت کر دیا اے بدعقیدوں ہمارے نبی نور نہیں بلکہ نور انہلا نور ہے وہ جسے چاہتے ہیں اسے بھی نور والا بنا کر رکھ دیتے ہیں سبحان اللہ دب بدعقیدوں نے کہا کہ نبی کا سایہ زمین پر ہے لیکن ہلوارلی کی دھرکی سے امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور ایک کتاب لکھی نفی جلفیں ہم من استنارہ بی نور ہی کل شہ جس سے کائنات روشن ہے رب نے اس حبیب کا سایہ زمین پر نہیں رکھا اور آلہ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تو ہے سایہ نور کا ہر حضرت بڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا ہمارے عدیدے کو کس نے بچایا امام احمد رضا خان نے ہمارے مرزم کی حفاظت کس نے کی امام احمد رضا خان نے خوص عاظم نے اور غریب نواز نے جو ایمان کی تولت عطا کی تھی اور جب اس کے لوپے نے پیدا ہو گئے تو اس تولت کو کس نے بچایا پرائیدی کا امام احمد رضا خان نے بچایا اسی لیے پوری دنیا کا خوش عقیدہ سننی کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آنہ حضرت بے سیدی آنہ حضرت بے لاکو سلام